جیسی خبریں آج کل پاکستانی کرکٹ میں چل رہی ہیں دیکھ کر بڑا اچھا بھی محسوس ہوتا ہے اور کہیں نہ کہیں افسوس بھی ہوتا ہے دکھ بھی ہوتا ہے کہ یہ تمام فیصلے کاش اگر اسی سنجیدگی کے ساتھ پہلے کیے جاتے تو شاید حالات کچھ اور بہتر ہوتے ہیں ہم ورلڈ کپ کی منزل جو ہم نے تیع کی اور اس سے ہم باہر آگئے سپر ایٹ میں بھی نہ جا سکتے ہیں پاکستانی میڈیا میں پٹن پڑ چکا ہے اور پاکستانی میڈیا کھرائیں اس وقت بہت ساری ویڈیوز میرے سامنے ایسی ہیں پروگرامز کیے گئے ہیں جس میں سوشل میڈیا پہ یہ بہت زیادہ خبر چل رہی ہے یوٹیوب چینلز پر بھی یہ خبر آ رہی ہے اور لوگ اس کے پر پاکستانی میڈیا یہ بات کر رہا ہے کہ پہلے انڈیا نے انکار کیا پاکستان آنے کے لیے چیمپینز ٹوفی 2025 کھیلنے سے اور اس کے بعد افغانستان نے انکار کر دیا پاکستان جانے کے لیے اور اب آسٹریلیا بھی یہی کہہ رہا ہے ہم نے بہت بڑی راجنیتی یہاں پر دیکھی ہے جو کہ ہو کہ کسی کو پتہ نہیں چلا کب آپ دیکھو سب سے پہلی بات تو اس کی ٹیم میں نہ جانے کی بات کریں تو انڈیا، افغانستان، بنگلہ دیش، انگلینڈ، آسٹریلیا ابھی نیوزیلینڈ بھی بولے گا ابھی ویسٹ انڈیز بھی بولے گا ابھی ساؤتھ افریقہ بھی بولے گا کسی کو بھی اپنے پلیئرز کی جو ہے وہ جان گوانے کا شوق نہیں کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ہمارے جو دیش کا ٹیلینٹ ہے وہ اس طریقے سے سڑکو مارا جائے کوئی لوگ کڈنیپ کر لیں کڈنیپ کر لیں پھر بولیں کہ یہ تو آتنکوازیون کر لیا تو دوسری چیز ہے یہاں پر آج سے پندرہ سال پہلے یہ چیز نہیں ہو سکتی تھی ہوتی تو پورا اسلامی ورلڈ کھڑا ہو جاتا کہ آرے رہے نہیں کہ یہ تو غلط ہو رہا ہے پاکستان ساتھ میں غلط کر رہے ہیں اب جو ہے انڈیا ہی ہمیشہ نام آگے کرتا ہے تو کیونکہ یہ سب ٹیونیمٹ پاکستان سے یوں ہی چلے جاتے ہیں اس کی وجہ سے پورا پورا مسلم امہ جو ہے وہ سائیلینٹ ہو جاتا ہے پاکستان کے سپورٹ میں کوئی سنگل دیش بھی نہیں کھڑا ہوتا لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ نے ان کو ایک خود ہی راستہ دکھا دیا تھا پچھلے سال تو اس کے بعد تو انڈیا کو منا مطلب ہے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور انڈیا نے اس وقت وے آؤٹ لیا آپ سے جب آپ نے ان کے جانا تھا وہ اس بات سے پیچھے نہیں ہے تو میرا تو اس وقت بھی یہ خیال تھا کہ ہمیں کسی صورت انڈیا نہیں جانا چاہیے انہوں نے ہمارا پورا ٹورنمنٹ تباہ کر کے رکھ دیا تھا اور اس وقت بھی پاکستان کو چاہیے تھا کہ ایشیا کپ میں دیکھیں انہوں نے کروایا کیا انہوں نے میرا خیال ہے بنگلہ دیش سری لنکا سے بھی کہلوا دیا تھا کہ پاکستان نہیں ہے وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ آئیں نو وے آؤٹ آپ لکھ کے رکھ لیں کہ انڈیا پاکستان کا دورہ نہیں نیر صاحب وہ ذرائع سے خبریں چلوا رہے خود نہیں آرہے کھل کے صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں انہوں نے اس تاریخ کو میٹنگ ہے وہ بھی کھل جائیں گے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے دیکھیں ہر دفعہ پہلے نجم سیٹی صاحب انہوں نے اچھے کام بھی کیے ہم نے ان کے اچھے کام کی تعریف کی پیچھے سے پیسے بی سی سے ہی دیتا ہے وہ بی سی سے ہی کا ٹورنمنٹ ہوا یہ بے شک سمجھ لو کیوں ہوا کیونکہ وہ میر بورڈ ہے وہ ریچ بورڈ ہے ان کے پاس پیسہ ہے اور آپ ان کی اگینس چل رہے ہو ایسا تو ہو گئی نہیں آپ نے کھلے ہم پھر یہ باتیں کی کہ ہم انڈیا کے بغیر چیمپنز صافی کروائیں گے انڈیا بہاڑ میں جائے انڈیا یہ کرے انڈیا وہ کرے چیزیں آپ کے سامنے ہیں پھر دیکھ لو کیا ہوا ہے اب انڈیا کیا کرے انڈیا نے جو کرنا تھا وہ کر دیا انہوں نے بولا ہم پاکستان کھیلنے نہیں آرہے بنگلہ دیش کا تو میں نے آپ کو پہلے ہی بولا تھا کہ بنگلہ دیش نہیں آئے گا پاکستان کھیلنے اور بنگلہ دیش افیشلز نے یہ بات بتائی تھی کہ ہم ٹیسٹ سیریز کھیلنے بائی لیٹرل سیریز کھیلنے پاکستان ضرور آئیں گے جیسی خبریں آج کل پاکستانی کرکٹ میں چل رہی ہیں دیکھ کر بڑا اچھا بھی محسوس ہوتا ہے اور کہیں نہ کہیں افسوس بھی ہوتا ہے دکھ بھی ہوتا ہے کہ یہ تمام فیصلے کاش اگر اسی سنجیدگی کے ساتھ پہلے کیے جاتے تو شاید حالات کچھ اور بہتر ہوتے ہم ورلڈ کپ کی منزل جو ہم نے تیعے کی اور اس سے ہم باہر آگئے سوپر ایٹ میں بھی نہ جا سکے وہ تمام جو ایک دکھ دکھ کا جو مرحلہ تھا اس سے ہم شاید بہتر انداز میں آج ہم گفتگو کر رہے ہوتے لیکن ہر جو بھی کام ہو رہے ہیں کرکٹ کے اوپر محسوس نکوی صاحب کر رہے ہیں جتنے بھی لوگ اس کے اوپر رائے دے رہے ہیں تمام لوگ کی رائے بہت اہمیت رکھتی ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ کیا فیصلے ابھی مزید ہونے جا رہے ہیں کیونکہ ہر دن ایک نئی خبر ایک نیا چینج ایک نئی سرجری ہمارے سامنے آتی ہے جو میڈیا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں اب ان کو خبریں کہاں سے مل رہی ہیں اچھا جو آسٹریلیا ہے اس کی خبر جو میں دیکھ رہی تھی تو وارنر کی مطالق یہ کہا گیا کہ ان کی ٹیم نے ان کے جو سلائے بورڈ ہے کہ ان کو کنسیدر نہیں کیا جائے گا کہ پاکستان کی ایک ایک یہ جو ٹیم کھیلنے کے لئے جائے چیمپین سٹ وفی ٹونٹو ٹو ٹونٹی فائی وہ اس کے اندر کھیلنے نہ جائے لیکن اب بات یہ کی جا رہی ہے کہ یہ چار کنٹریز جھو ہیں یہ تو تیار نہیں ہیں چیمپین سٹ وفی کھیلنے کے لئے اور اسی کے اندر ایک آر بات یہ ہے کہ جو چیمپینس ٹو فی ہے وہ اب UAE شفٹ ہو رہی ہیں جا رہی ہے اگر کنٹریز یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کھیلنے کے لیے نہیں جا رہے پاکستان تو پھر کہاں پہ ہوگی جو ٹین چار وینیو تھے انہی میں سے کسی پر ہوگی یہ ہوا کہ جب انڈین ٹیم نے انکار کر دیا اور ٹیمس نے پاکستان جانے سے انکار کر دیا تو پھر کہا کے چلیں ادھر کروا لیتے ہیں ادھر کروا لیتے ہیں تو کچھ ماچ اس کسی کنٹری میں رکھے گئے کچھ ماچ اس کسی کنٹری میں رکھے گئے تو کیا یہ والا ہائیبریٹ طریقہ ہی اس دفعہ بھی اب ڈھونڈا جائے گا پاکستان کی طرف سے یہ چیمپینس ٹروفی پاکستان میں ہوگی نہیں اب سوال یہ پیدا ہوگیا تو دیکھیں اس کے اندر جو ابھی حملہ ہوا ہے بننو میں اس کے لیے بہت زیادہ بات کی جارہی ہے یہ کہا کیا جا رہا ہے کہ جناب کیوں کہ پہلے انڈیا نے انکار کیا پاکستان جانے کے لیے اور اس نے انڈیا نے کہا کہ نہیں جی پاکستان جو ہے وہ کھیلنے کے لیے نہیں جا سکتے ہیں تو انڈیا کے پیچھے لگ کر جو ہے افغانستان نے بھی انکار کر دیا کیونکہ افغانستان تو آپ کو پتہ یہ ہے کہ وہ تو گوڑیاں چل رہی ہیں یعنی افغانستان اور انڈیا جو ہے بڑے کلوز اس وقت جا رہے ہیں بڑے اچھے ان کے ساتھ تعلقات ہیں اور وہ بڑی افغانی افغانستان کے لوگ اور وہاں کے جو حکومت ہے وہ ایک تو بڑی کلوز ہے انڈیا سے دوسرا یہ ہے کہ افغانی لوگ انڈیا سے بہت محبت کرتے ہیں بڑا پیار کرتے ہیں چلیں افغانستان کو تو منع کروالی ہے اس نے انڈیا نے آپ کے مطابق آپ کہہ رہے ہیں تو باقی جو ٹیم جو ہیں بنگلہ دیش اس کے مطالق آپ کا کیسے حال ہے آسٹریلیا جو اب اگر اس کی خبر آ رہی ہے تو اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے تو دیکھیں کوئی کسی کو منع نہیں کر سکتا اگر آپ کے ریلیشنز اچھی ہوں گے آپ کے تو سبحان اللہ تعلقات ہی ریلیشنز ہی ایسے ہیں پوری دنیا کے ساتھ کہ کیا کہیں اس کے اوپر ہم تو کسی کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں اور ویسے ظاہر ہے کہ آپ کو پاتا ہی ہے اب انڈیا کا جو کرکٹ بورڈ ہے وہ کہاں پر ہے کہ اس میں بات کیا ہے بات یہ کہ جو حالات ہیں اس وقت پاکستان کے اس میں کوئی کرکٹ ٹیم جو ہے وہ وہاں پر جانے کو تیار نہیں ہوگی جیسے کہ بنو کا ہم ایک حملہ کیا یہ تو ڈیلی بیسز پر کوئی نہ خبریں اس طرح کی چل رہی ہیں تو لوگ جو ہیں وہ بھی اپنی ٹیمز کے لیے کہتے ہیں جیسے کہ جو پٹان بھائی ہیں وہ اپنے اس میں یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں افغانستان کے بورڈ سے کہ جناب آپ کیوں بھیج رہے ہیں ہماری ٹیم کہ جو لوگ ہیں یعنی دیکھیں نا اب انڈیا میں بھی جب آپ یہ بات کرتے ہیں تو کیا ہمیں آگے سے جواب ملتا ہے اب دیکھ لیں جتنے کومنٹس آتے ہیں جو بات کی جاتی وہ کہتے ہیں کہ کیا مطلب کیسے بھیجیں ہم کرکٹرز کو وہاں پر ہم مروا لیں ویسے تو وہاں پر یہ کہا جاتا کہ دیکھیں وہ ایک پروگرام ہوگا تھا اس میں میاں تھا جاوید میاں تھا نے کہا تھا کہ زندگی اور موت تاللہ کے حد میں یہ اسی کیا بات ہے مطلب اگر لکھی ہے تو وہ تو کہیں پر بھی آ جائے گی تو بھائی ہر کوئی آپ کی طرح نہیں سوچتا ہر کوئی یہ نہیں کہتا اپنے ہر کام کے لئے اللہ مالک ہے جو سلسلہ انڈیا سے چالوں ہوگا انڈیا نے منع کیا کہ ہم اپنے ٹیم نہیں بیچیں گے انڈیا کے بعد پھر ہم نے دیکھا افغانستان نے صاحب اپنی بات رکھ دی کہ ہم بھی اپنے ٹیم نہیں بیچیں گے پھر بانگلہ دیش آسٹریلیا انگلینڈ ایسا لگتا ہے آخری میں صرف اور صرف پاکستان اکیلا ہی رہ جائے گا اور اس کا مطلب ہی ہے جب کوئی بھی اگری نہیں ہوتا اور اگری ہونے کی ویلیڈ ریزن ہے بانگلہ دیش میں بھی انڈیا کی ٹیم جا سکتی ہے اب دیکھو کل کو افغانستان بولے گی ہمارے دیش میں آپ جو ہے وہ کراؤ چیمپینز لیگ ورلڈ کپ تو افغانستان بھی کوئی نہیں جائے گا انڈیا شاید سے چلا جائے شاید سے لیکن انڈیا کے لئے اور کوئی ٹیم نہیں جائے گی شاید سے مجھے لگتا ہے انڈیا بھی کوئی نہ جائے کیونکہ وہاں پہ حالات کر رہا ہے بھلے تالیوان کی سرکار ہو کچھ بھی ہو لیکن پھر بھی اتنا بروسہ وہاں پر بھی سیکیورٹی کا نہیں کیا جا سکتا ہے آپ دیکھو دنیا بھر کے ٹورسٹ یہ تو چلو پلیئرز ہیں پلیئرز کروڑو پتی ہوتے ہیں سیکڑو کروڑوں کی ان کی سمپتی ہوتی ہے آپ دیکھو بار بار پچھلے چار سالوں میں کم سے کم چھ بار وائٹ ہاؤس کی طرف سے یا یو ایس پریزیڈنٹ کی طرف سے کئی پر بولا گیا کہ اگلے اتنے اتنے ٹائم تک کچھ سمیں تک پاکستان مت جانا دنیا میں لوگ جو ٹورسٹ ہیں 90% ٹورسٹ یہ مانتے ہیں کہ دنیا میں کہیں بھی گھومنے چلے جاؤ لیکن پاکستان مت جاؤ افغانستان کا تو سوچو ہی مت لوگ ایران جانے میں ڈرتے ہیں لوگ آپ اسی سمجھ لو 90% پبلک آم پبلک جانے میں ڈر رہی ہے پاکستان تو پلیئرز تو کتنے امیر ہیں پلیئرز کو مارنے سے بہت بڑی ان کو حاصل بھی ہو جائے گی چیز پلیئرز کو ہائیجیک کر لیں کڈنیپ کر لیں یہ بھی کر سکتے ہیں انڈین ٹیم کے پلیئرز کو ہائیجیک کر لیں کڈنیپ کر لیں آسٹریلین پلیئرز کو کڈنیپ کر لیں یہ تو توراں پلٹ جائیں گے کہ ہمارا کوئی دوش نہیں ہے یہ تو تالیوان نے کر لیا تک ٹی ٹی پی نے کر لیا تو کھلانے گروپ نے کر لیا تو اس نے کر لیا خود ہی کروائیں گے پھر سامنے رسمو کر جائیں گے تو ہر کوئی پتہ ہے ہر کوئی جانتا ہے اور کوئی پہلی آر ایسا بھی نہیں ہے کہ آج تک انٹرنیشنل پلیئرز کے اوپر اٹیک نہ ہو پاکستان میں انٹرنیشنل پلیئرز کے اوپر زبردست اٹیک ہوئے ہیں پوری پوری پاکستان کے دیش کے اندر الگ الگ جگہوں پر ہوئے ہیں تو یہ کوئی عام بات نہیں اس لئے پہلکل ہی صحیح ڈیسیزن ہے یہاں سے شفٹ کر کے یو اے ہی لے جاؤ یا کہیں بھی دنیا کونے ہی لے جاؤ لیکن پاکستان میں مت ہونے دو چیمپنز ٹلیب